دوستو آپ چاہوگے صحت مند رہنا تو یہ possible ہے اگر آپ چاہوگے کہ مجھے بار بار ہسپتال جانا ہے دوائی کھانا ہے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے کوئی انسان ایک لیبل تک آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے آپ کو مشہرہ دے سکتا ہے آپ کا نولیج لیبل کو انہانس کر سکتا ہے مگر جب آپ کہوگے کہ سارا کام میرے لئے کوئی 24 آورز کر دے تو یہ possible نہیں ہے جو بھی نگلیٹ کرتے ہو جو بھی اپنے اتیچار کرنا چاہتے ہو ان کے لئے کوئی راستہ بھگوان بھی نہیں چھوڑا ہے میں ڈاکٹر دربیس آپ سب کا سواغت کرتا ہوں فریڈم فرم ہسپٹال میرے یوٹیوب چینل میں یہ چینل میں لگ بھگ ہم نے سولہ سو سے زیادہ ویڈیو ابھی تک اپلوڈ کر چکے ہیلتھ میں امید ہے یہ سب آپ کو فائدہ دیتا ہوگا جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہو پہلے بھیورس ہو تورن سبسکرائب کرو بیل آئیکن بجھاؤ یار دوست کے بیچ میں سیئر کرو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے آج کے بیڈیو میں دوستوں میں آپ کو بتانے والا ہوں تین ایسی کومن بیماری جو آج کل بہت زیادہ ہونے لگے ہیں ایک ہے ڈپریشن ہونا انگزائیٹی ہونا یاد نہ رہنا یعنی میموری لاؤس ہونا دوسرا ہے کھانا ہجمنا ہونا گیسٹائٹیس ہونا ایسیڈیٹی ہونا کنسٹیپیشن ہونا اپچ کی سمسیہ سے ہمیشہ پریشان رہے کے دوکھی رہنا تیسرا ہے دوستوں سگر لیبل ہمیشہ بڑھ کے رہنا یعنی پرانے سے پرانا سمیے سے آپ اس کو جھیل رہے ہو ایسے لوگوں کے لئے بھی آج میں پوائنٹ سگرہ بتاؤں گا اور اس کا اپائے بھی بتاؤں گا تو پہلا دوستوں شروع کرتے ہیں انٹی انگزائیٹی پوائنٹ انٹی ڈپریشی پوائنٹ اور میموری بڑھانے کا پوائنٹ وہ ہوتا ہے ہمارا دماغ دماغ کا جو دوستوں سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سیریبرم پیٹوٹری گلینڈ اور پینیل گلینڈ یہ ہمارے دوستوں تھم میں رہتا ہے چاروں پوائنٹ ہمارے تھم میں ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دماغ کو اگر آپ پرپیکٹ رکھنا چاہتے ہو تو آپ تھم کا استعمال ہمیشہ کرو کچھ نہ ہو ٹیبل کے اوپر آپ تھم کو ایسے دبا کے قریباً دس سیکنڈ روکو صبح پھر اس کو اٹھاؤ پھر ایسے رکھو دس دس سیکنڈ کر کے اگر آپ پانچ بار بھی پریشر بنا لیتے ہو اور اگر زیادہ سمسیا ہے تو دس بار تک بھی کر سکتے ہو تو دوستوں لاب ہونا تیہ ہے دوسرا طریقہ ہوا اگر کوئی سامنے ایسا ہے ہارڈ سرفیس نہیں ہے اپنے دونوں تھم کو ایک ساتھ میں ایسے بھی دبا کے آپ رکھ سکتے ہو اور اس کو بھی سٹیوملیٹ کر سکتے ہو صبح ایک باری دن میں سمیں ملے تو اور دو باری رات کو سونے کے پہلے تو ایک بار کرنا ہی کرنا ہے فائدہ اس کا اتنا زیادہ ہے دوستوں اس طریقے سے بھی دباو ڈال سکتے ہو فائدہ اتنا زیادہ ہے دوستوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے دماغ کو آپ کو اور کنٹرول کرنے کی جورت نہیں ہے وہ سویں اتنا بڑھیا کام کرے گا کہ آپ کا نہ ہونے والا سارا کام دوستوں ہو جائے گا جیون میں آپ کبھی فیل نہیں ہوگا اگر برین کو آپ سٹیوملیٹ کرتے ہو یہ چاروں پوائنٹ کو سیریبرم سیریبرم پیٹوٹری اور پینیل گلینڈ کو دوسرا رہا لیبر کا پوائنٹ دوستوں ہمیشہ کھانا کھانے کے پہلے اور صبح کھالی پیٹ جرور دباؤ پچاس پچاس بار کے دباؤ تو آپ کا حاجمہ ٹھیک ہوگا کنسٹیپیشن نہیں ہوگی اپچ کی سمسیہ بلکل پرمانیٹلی ٹھیک ہو جائے گی اور ایسا پوائنٹ کو میں بڑے گہرائی سے فٹو کے ساتھ میری کتاب میں دے رکھا ہوں my health in my hand میں ہندی انگریجی دونوں لینگویج میں کتاب ہے part one part two ہندی میں اس کو الگ الگ بھی کر دیا گیا ہے اور ایک ساتھ میں بھی ایک پیکٹ میں بھی آپ کو مل جاتا ہے دوستوں ہماری محنت ہے اس کو ساکار آپ کرو گیا دوسرا پوائنٹ جو دوستوں ہے وہ ہے ہمارا ڈائیبیٹیس کا پوائنٹ ring finger کے نیچے ڈائیبیٹیس کا پوائنٹ ہوتا ہے ایسا ہی کھانا کھانے کے پہلے پوائنٹ دباؤ پھر دوستوں کھانا کھاؤ اس طریقے سے اور اس کو support کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا thyroid point بھی 30-35 بار دبانی ہے اور blood pressure control لکھنے کے لیے یہاں adrenal gland کو بھی دبانی ہے اگر ہے آپ کو blood pressure تو اس ہاتھ میں بھی اسی طریقے سے thyroid gland کو دباؤ اور blood pressure کے لیے یہاں دباؤ اور آپ کا ڈائیبیٹیس کے لیے اس point کو stimulate کریں اور heart وگرہ کے اگر سمجھتیا ہے تو دوستوں little finger کے نیچے left side میں 50-50 بار کے دباؤ کھانا کھانے کے پہلے دبائیے یاد رکھئے گا کھانا کھانے کے پہلے ایسے ہم لوگ ایکیپریشر سے دوستوں فائدہ لے سکتے ہیں دوسرا کھانا کھانے کے بعد 15 منٹ چھوڑ کے آپ پانی پیئیں اور ایک ساتھ میں بہت سارا پانی نہ پیئیں آدھا گلاس پیئے یا پھر ایک گلاس پیئے around 100 ml to 200 ml اگر کسی کو kidney میں سمجھتیا ہے kidney کا سمجھتیا یا پھر دوسرا کوئی ایسی سمجھتیا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ کم پانی پیئو تو آپ وہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے 50 ml 25 ml 30 ml اس طریقے سے گونڈ گوڑ کر کے پانی آپ پی سکتے ہو ساتھ میں بار بار ریجلٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ریجلٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے جو آدمی ایسے اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے ریجلٹ اس سے کوسن در دوستوں چلا جاتا ہے امید کرتا ہوں بات کو آپ اچھے سے لیں برا نام آنیں آپ کا اچھا ہوگا آپ کا بھلا ہوگا آپ سہت بند رہوگے یہ میری کامنا ہے یہ میری دعائیں ہیں ساتھ میں جو محنت کے ہماری کتاب ہے اس کا فائدہ بھٹھائیں آپ کا دیا ہوا پیسہ ہمیں بھی ہلپ کرتا ہے اور ہم جو سماس سوا میں تھوڑا بہت اپنی یوگدان دیتے ہیں وہاں بھی دوستوں ہلپ کرتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں جو باہر کے بھی ہو وہ بھی ہمارا بھیڈیو کو سبسکرائب کر کے الگ الگ یار دوست کے بیچ میں سیار کرو جس سے ہم اس جو میسن ہے جو بھیجین ہماری اتنے سال سے ہم نے دیکھ رکھے ہیں وہ آپ سب کا بھلائی ہے دوستوں اس میں کیونکہ نیچر ہمارے ساتھ اگر آ جائے پراکرتک چکیچہ کو اگر ہم نے سمجھ جائیں اپنے سہت کو اگر ہم ہاتھ کے مادیم سے اس کو اگر فٹ اور پھائن رکھنے کو کوشیز کریں اور اس کو سمجھ لیں ٹیکنیکلی اگر ہم ساؤنڈ ہو جائیں تو دوستوں کبھی بھی ہمیں ہسپتال جانا نہیں پڑے گا آسا کرتا ہوں آپ لوگ ایسا ہی ویڈیو دیکھتے رہیں اور آگے کے ویڈیو کو ویٹ کریں definitely اچھے ویڈیو آپ کے لئے لاؤں گا thank you very much جائیں جائے بھارت